سامین ابھی آپ سنیں گے کہانی چلاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے زرنگار اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی لومر بھائیہ اس بات سے بہت خفا تھے کہ خرگوش نے ان کی دعوت کا ستیہ ناس کر دیا اور اب وہ بدلہ لینے کی فکر میں تھے کیا کریں کس طرح خرگوش کو پکڑیں پکڑ کے اپنا پیٹ بھریں اور جی خوش کریں لومر نے بہت سی چالے چلی مگر خرگوش ہوشیار تھا ہتے نہ چڑھا آخر ایک روز جب خرگوش اپنے راستے پر بھاگا چلا جا رہا تھا لومر نے اسے آواز دی اور کہا بھائی خرگوش ٹھہرو ایک زوری بات ہے سنتے جانا خرگوش بھاگتے بھاگتے رکا اور بولا سنتا ہوں لومر بھائی مگر تم میرے زیادہ قریب آنے کی کوشش نہ کرنا کیوں کیونکہ میرے بالوں میں بہت سی جوے ہیں لومر جوہوں کے نام سے ڈر کر وہی رک گیا اور دور ہی سے بولا بھائی خرگوش اس دن جو ہوا سو ہوا اس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے تمہیں خام خام ہم نے پانی میں ڈبونے کی کوشش کی اب اسے بھول جاؤ چچا ریچ کہہ رہے تھے کہ جنگل کے سب جانوروں کو امن اور چین سے رہنا چاہیے خرگوش نے کہا مجھے تو خود امن اور چین سے رہنا بہت پسند ہے اور میں کسی سے دشمنی مول لینا پسند نہیں کرتا جنگ سے سلا ہمیشہ اچھی ہوتی ہے تو آپ سلا کر لیتے ہیں بہت اچھا ایسا کرو کہ اب تم بچوں اور بھابی لوبڑی کے ساتھ ہمارے ہاں اتوار کا کھانا کھاؤ ہم بہت غریب لوگ ہیں مگر جیسے بھی ہو سکے گا بہت اچھی طرح تمہاری خاطر کریں گے اب کی اتوار کی دعوت مجھے منظور ہے ہم سب لوگ ضرور آئیں گے اتوار کے روز خرگوش اور خرگوشنی بہت سویرے اٹھے اور اپنے باغیچے میں گئے وہاں سے انہوں نے اندہ اندہ سبزی اور ترکاری چن چن کر توڑ لیں باورچی خانے میں آ کے خرگوش نے اپنے بچوں کی مدد سے بہت امدہ کھانا لومڑ کے لیے پکایا اور اس کے خاندان والوں کے لیے بھی تیار کیا تھوڑی دیر کے بعد خرگوش کے ایک چھوٹا سا بچہ ہاپتہ کھاپتہ گھر کے پچھوارے سے بھاگتا ہوا آیا اور بولا ماما لومڑ ادھر ہمارے گھر کے پیچھے سے آ رہا ہے خرگوش اور خرگوشنی نے میز پر کھانا سجایا بچوں کو جمع کیا اور لومڑ کا انتظار کرنے لگے بہت دیر ہو گئی مگر لومڑ گھر کے اندر نہ آیا تب خرگوش نے آہستہ سے گھر کے پچھوارے کی طرف جا کے دیکھا واقعی لومڑ ایک دیوار کے پیچھے دبک کر بیٹھا تھا اور اس کی دم دیوار سے باہر نظر آ رہی تھی خرگوش دل ہی دل میں مسکر آیا سبزی تر کادی کیوں کھائیں گے دبک کے بیٹھے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ادھر سے گزرے تو اسے چٹ کر جائیں گے خرگوش نے جلدی سے گھر کا دروازہ بند کیا چونکہ اب اسے لومڑ کی بری نیت معلوم ہو چکی تھی تو وہ میز بجا بجا کر گانے لگا تاتا تھئیا تاتا تھئیا جد دیکھی لومڑ کی دم ادھر بیٹھے لومڑ بھئیہ تاتا تھئیا تاتا تھئیا لومڑ نے جلدی سے اپنی دم کی طرف دیکھا تو سچ مچ وہ دیوار سے تھوڑی باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی وہ سمجھ گیا کہ خرگوش آج اس کے ہاتھ نہ آئے گا لومڑ چپکے سے اٹھ کر گھر چلا گیا وہاں جا کے اس نے اپنے لڑکے کو ایک چٹھی دے کر خرگوش کے گھر بیجا چٹھی میں لومڑ نے لکھا تھا کہ وہ اتفاق سے بیمار ہو گیا ہے اس لئے آج دعوت میں نہ آ سکے گا اور بھی لومڑی اس کا سر دبانے میں مصروف ہیں اس لئے وہ بھی معافی چاہتی ہیں لیکن اچھا ہو اگر اس دعوت کے بدلے میں اگلے اتفاق کو خرگوش لومڑ کے ہاں دعوت قبول کر لے خرگوش نے لومڑ کے گھر کی دعوت قبول کر لی اور جب دوسرا اتفاق آیا تو اس نے نئے کپڑے پہنے بالوں میں کنگی کی اور چھڑی ہاتھ میں لے کر لومڑ کے گھر دعوت کھانے چلا خرگوش جو ہی لومڑ کے گھر کے قریب پہنچا اس کے کانوں میں لومڑ کے کرہنے کی آواز سنائی دی خرگوش نے دروازے پر پہنچ کر دیکھا کہ لومڑ ایک کرسی پر کمبل اوڑے بیٹھا ہے اور کرہ رہا ہے قریب ہی میز پر سٹوو رکھا ہے اور اس کے اوپر ایک برتن میں گھی گرم ہو رہا ہے قریب ہی میز پر ایک تیز چاکو بھی رکھا ہوا ہے چاکو دیکھتے ہی خرگوش دروازے پر ہی رک گیا آداب ارزے لومڑ بھائیہ آداب خرگوش بھائی اندر تشریف لائیے نا میرا تو پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے میں اٹھ نہیں سکتا خرگوش نے چاکو کی طرف دیکھ کر کہا آہاں معلوم ہوتا ہے کہ آج دعوت میں مرک پکے گا ہاں آج تمہیں مرک کھلائیں گے اندر آ جاؤ نا لومڑ نے بڑی بیتابی سے کہا مرک تو مجھے بہت پسند ہے مگر میں مرک کو بھی چکندر کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہوں آپ یہی بیٹھئے آپ کے پیٹ میں درد ہے میں ماغیچے سے چکندر لے کے آتا ہوں جب لومڑ نے دیکھا کہ شکار ہاتھ سے چلا جا رہا ہے تو وہ اپنا درد ورد سب بھول کے خرگوش کے پیچھے بھاگا مگر خرگوش تب تک بہت دور نکل گیا تھا اس نے لکڑی کے ایک بہت بڑے گٹھے پر چکندر رکھ دئیے اور دور ہی سے انہیں دکھا کر لومڑ سے کہنے لگا بھئیہ لومڑ جی یہ چکندر میں نے یہاں رکھ دیئے ہیں انہیں مرک کے ساتھ پکا کے تم خود ہی کھالو میں تو اب چلا یہ کہہ کے خرگوش نے چند چھلانگے لگائیں اور نظروں سے غائب ہو گیا لومڑ نے غصے سے دانت پیس لئے مگر کیا کرتا اس کا یہ وار بھی خالی گیا مگر آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ لومڑ بڑا چلاک جانور ہوتا ہے اب کہ اس نے ایسی ترکیب سوچی جسے واقعی خرگوش بھس گیا ہوا یہ کہ ایک روز لومڑ کو سڑک کے کنارے کول تار کا ایک پیپا پڑا ہوا ملا لومڑ نے اس میں سے بہت سی تار کول نکال لی اور اس کا ایک کھلونا بنایا یہ کھلونا بلکل ایک انسان کے بچے کی شکل کا تھا وہی موں وہی ہاتھ پاؤں وہی کان لومڑ نے اس کے سر پر ایک ٹوپی رکھی اسے جیکٹ اور نکر پہنائی پھر اسے سجا کر راستے پر ایک چٹان کے سہارے بٹھا دیا اور خود قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گیا یہ راستہ خرگوش کے گھر سے نکلتا تھا تھوڑی دیر کے بعد خرگوش اپنے بچوں اور بیوی سے رخصت ہو کر سگار موں میں دبائے سڑک پر ہو لیا چلتے چلتے جب اس نے سڑک کے کنارے اس عجیب اور غریب کالے جانور کو دیکھا تو اس نے ٹوپی اٹھا کر اسے سلام کیا اور پوچھا کہیے مزاج کیسا ہے مگر کالا جانور چپ رہا خرگوش نے پھر بات کی موسم تو آج اندہ دکھائی دیتا ہے مگر تارکول کا جانور پھر بھی خاموش رہا قریب ہی لومڑ اور بھی جھاڑیوں میں دپک کیا خرگوش دو قدم چل کر کالے جانور کے قریب آ گیا اور ذرا غصے سے بولا بہرے ہو کیا اونچا سنتے ہو مگر تارکول کے بنے ہوئے انسان نمہ کھلونے نے کوئی جواب نہ دیا اس پر خرگوش نے اور بھی خفا ہو کے کہا یہ کہاں کی تہذیب ہے ہم سلام کریں آپ جواب نہ دیں اور ہاموش بیٹھے رہیں مجھے بدتمیز جانور بلکل پسند نہیں اگر اب کے آپ نے ٹھیک سے سلام کا جواب نہ دیا تو ہم آپ کا مزاج درست کر دیں گے سمجھے دیکھئے اب ہم پھر سے آپ کو سلام عرض کریں گے آپ کو جواب دینا ہوگا تمیز سے شرافت سے تہذیب سے اگر آپ نے جواب نہ دیا تو میرا غصہ آپ کو تہذیب سکھائے گا خرگوش نے دو تین بار آداب کیا مگر کالا بچہ جو تارکول کا بنا ہوا تھا کیسے جواب میں آداب کہتا اس پر خرگوش کو غصہ آ گیا اس نے بڑھ کے ایک غصہ جو تارکول کے بچے کو مارا تو اس کا ہاتھ کال تار کے اندر پھنس گیا خرگوش نے چلا کر کہا میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں دوسرے ہاتھ سے گھونسا لگاؤں گا اب کے پھر تارکول جانور نے کوئی جواب نہ دیا ہاں جھاڑیوں میں چھپا ہوا لومر خوشی سے مسکرائیا خرگوش نے لپک کر دوسرے ہاتھ سے گھونسا مارا وہ ہاتھ بھی تارکول میں پھنس گیا اور اسی جگہ پہ پھنس کے رہ گیا اب تو خرگوش بہت گھبرایا مگر اس نے ہمت نہ ہاری گرچ کے کہا چھوڑو میرے ہاتھ نہیں تو میں اپنے سر سے ٹکر مار کر تمہارا بھیجا باہر نکال کے رکھ دوں گا مگر جب تارکول کی جانور نے اس کی ہاتھ نہ چھوڑے تو خرگوش نے غصے میں آ کر اسے زور سے اپنے سر سے ٹکر ماری جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خرگوش کا سر اور گردن بھی تارکول کے گولے میں پھنس کر رہ گئے اب لومر جھاڑیوں سے باہر نکل آیا اور ہس کر کہا آداب ارز کرتا ہوں خرگوش بہیا کہیے کیسے مزاج ہیں خرگوش کے ہاتھ پاؤں سر سب تارکول میں فسے ہوئے تھے اور وہ کچھ نہ کر سکتا تھا کسی طرح بھاگ کر اپنی جان نہ بچا سکتا تھا لومر خوشی کے مارے ہسنے لگا اور ہستے ہستے سڑک پر لوٹ پوٹ ہو گیا بولا بھائی خرگوش آپ کے دعوت خوب رہے گی اب کہ میں تمہیں تمہارے دیئے ہوئے چکندر کے ساتھ کھاؤں گا واہ واہ کیا مزا آئے گا سرگوش نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی اور اپنی جان بچانے کی ترکیب سوچنے لگا مگر کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آئی لومر نے کہا اب کہ تم برے پھنسے ہو اچھا پھنسے رہو ذرا جاتا ہوں لکڑییں کٹھی کر لوں اب کہ تو میں تمہیں بغیر برتن بلا گھی ڈھالے لکڑیوں پر ہی بھون کر کھا جاؤں گا خرگوش نے سہم کر کہا لومر بھائیا تم مجھے ہر طرح سے سزا دے سکتے ہو مگر خدا کے واسطے مجھے ان کانٹوں والی جھاڑیوں میں نہ پھینکنا ان کے لمبے لمبے کانٹے میری نازک نازک جلد میں چھوڑی کی طرح گھڑ جائیں گے اور میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا لومر کب سے خرگوش سے بدلہ لینے کی سوچ رہا تھا کتنی بار اسے خرگوش سے ہار ماننی پڑی تھی آج جب خرگوش اس کے قبضے میں تھا تو وہ اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا اس نے جب خرگوش کی بات سنی تو اپنا ارادہ بدل دیا بولا لکڑی کٹھی کرنے کی محنت کون کرے میرا خیال ہے میں تمہیں رسی سے باندھ کر اس درخت پر فانسی دے دوں ہاں بھئیہ مجھے تم فانسی دے دو مجھے تم پانی میں پڑے گہرے پانی میں پتھر کے ساتھ بانگ کر پھینک دو مجھے آگ پر زندہ جلا دو مگر مجھے خدا کے لیے ان تیز 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 کانٹے والی جھاڑیوں میں نہ پھینکو وہاں تو ایک ہزار ایک کانٹے میرے جسم میں چپ جائیں گے اور میں تڑپ تڑپ کر سسک سسک کے ان میں جان دے دوں گا اور جو بھی تمہارا جی چاہے کر لو مجھے وہاں جھاڑیاں میں مت پھینکو تب لومر نے غصے سے بے کابو ہو کر کہا بدماش تجھے وہیں پھینکوں گا جس سے تم بچنا چاہتے ہو بچو اتنا کہہ کر خرگوش کو لومر نے ایک ٹانگ پکڑ کر زور سے جھولایا اور اسے کانٹوں والی جھاڑیوں میں زور سے پھینک دیا خرگوش دھڑام سے کانٹوں والی جھاڑی میں گرا لومر نے سوچا اب خرگوش کے چلانے کی آواز آئی کے آئی مگر جب کئی منٹ گزر گئے اور کوئی آواز نہ آئی تو لومر بھاگ کے جھاڑیوں کی طرف بھاگا کیا دیکھتا ہے کہ جھاڑی خالی ہے اور صرف کولتار کا بچہ کانٹوں میں الجھا پڑا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کے کانوں میں آواز آئی آدھا برز کرتا ہوں لومر بھائی اس نے دیکھا کہ دور جنگل میں لکڑی کے ایک کندے پر خرگوش بیٹھا ہوا بڑے اتمنان سے کولتار اپنے بالوں سے چھڑا رہا ہے اور ہس رہا تھا خرگوش نے کہا بھائی لومر کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ خرگوش کے بچے بچپن صحیح کانٹوں والی جھاڑیوں میں کھیلا کرتے ہیں کانٹوں والی جھاڑیوں میں گرنا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے لومر کو اپنی غلطی پر بڑا غصہ آیا مگر اب کیا ہو سکتا تھا اس نے اپنی دم بغل میں دبائی اور وہاں سے مو پھیر کر اخصت ہو گیا خرگوش کے بہت سے جانور دشمن تھے وہ سب جانور جن کے دانت اور پنجے اور موچھیں بہت تیز ہوتی ہیں وہ سب جانور خرگوش کے دشمن تھے بھائی لومر چچاریچ مامو جان بھیڑیا یہ سب لوگ خرگوش کے دشمن تھے اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح سے خرگوش کو پکڑ کر کھا جائیں مگر خرگوش بہت چلاک تھا اس لیے اوپر ہی اوپر سے دکھاوے کے لیے یہ جانور خرگوش سے محبت جتاتے تھے اس کے گھر کبھی کبھار آ جاتے تھے کبھی دوسرے جانوروں کے گھر پر بھی ملتے تو بڑی خوش اخلاقی سے اور کبھی دوسرے جانور کے گھر پر یہ ظاہر نہ ہونے دیتے کہ وہ لوگ خرگوش کے پکے دشمن ہیں ویسے ہی جنگل کے قانون کے مطابق مارنا منع تھا اس لیے یہ لوگ ہمیشہ اس تاک میں رہتے تھے کہ خرگوش انہیں کہیں کسی کھیت میں یا جنگل میں یا سڑک پر اکیلا مل جائے تو اسے چبا لیں ایک خرگوش ہی پر کیا موقوف ہے جنگل میں جتنے کمزور اور چھوٹے جانور تھے سب ان وحشیوں اور ظالموں سے ڈرتے تھے اور ان سب چھوٹے جانوروں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے خرگوش کو یہ کمزور اور چھوٹے جانور بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ پڑا احمد والا اور چلاک تھا اور اکثر ان بڑے جانوروں کو اپنی اکل سے ذک دیتا رہتا تھا اسی لیے وہ سب جانور اسے بہت چاہتے تھے اور اکثر یہ چھوٹے چھوٹے جانور بڑے بڑے جانوروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے خرگوش نے جو کئی بار اوپر تلے لومڑ بھائیہ کو شکست دی تو لومڑ ذرب بے وکوف سا نظر آنے لگا اور جنگل کے جانوروں میں اس کی عزت کم ہو گئی اب لومڑ اس تاک میں رہنے لگا کہ خرگوش نے تو اسے بے وکوف بنایا ہی ہے اب اگر وہ خرگوش کو بے وکوف نہیں بنا سکتا تو کسی دوسرے جانور کو ہی بے وکوف بنائے تاکہ اور جانوروں کی توجہ ان کی طرف سے ہٹ جائے ایک روز لومڑ نے دیکھا کہ ایک بڑھا کچھوہ آہستہ آہستہ اپنی چال چلتا ایک پکڈنڈی پر جا رہا ہے مڑ آگے بڑھ کے اس کے پاس گیا اور جھک کے کہا سلام پھپا جان سلام بیٹا لومڑ بڑھے کچھوے نے کچھ گھبرا کر کہا کہیے صحت کیسی ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے کچھوے نے کھاستے ہوئے جواب دیا تم کیسے ہو بیٹا اچھا ہوں آپ کی دعا ہے پھپا جان آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں میں ہر وقت اپنے ارد گرد مصیبت جو دیکھتا ہوں تمام طرح مصیبت دیکھتے رہنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں کچھوے نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہا لومڑ نے کہا ابھی آپ نے اصلی مصیبت کہاں دیکھی ہے پھپا جان اگر آپ مصیبت دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیے میں وہ ہستی ہوں جو آپ کو اصلی مصیبت دیکھا سکتا ہوں اگر تم وہ ہستی ہو جو مجھے اصلی مصیبت دیکھا سکتے ہو تو میں بھی انہی میں سے ہوں جو اسے دیکھ سکتا ہوں آپ خالہ آفت سے کبھی ملے نہیں تو بس خالہ آفت کو کہاں دیکھ سکتا ہوں وہ سامنے جو میدان نظر آ رہا ہے نا آپ کو وہ میدان جہاں گھاس ہی گھاس ہوگی ہوئی ہے ہاں ہاں اس میدان کے بیچ میں آپ کی بس آفت آئے گی اور خالہ آفت بھی وہیں آپ کو مل جائیں گی بہت اچھا کچھوے نے کہا اور میدان میں آہستہ آہستہ چل کر مرکز کی طرف جانے لگا کچھوے کو معلوم تھا کہ وہ لومر سے بچ نہیں سکتا وہ اتنا طاقتور بھی نہیں ہے کہ لومر کا مقابلہ کر سکے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ لومر بہت چلاک ہے ضرور کسی قسم کا دھوکہ کر رہا ہے اس وقت وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا اس نے لومر کی بات ماننے ہی میں اپنی بہتری سمجھی اور سوچا شاید قسمت کچھ مدد کرے آگے چل کر یہ سوچتا سوچتا کچھوے میدان کے بیچوں بیچ آگے بڑھتا گیا ادھر لومر جھٹ سے ایک گھر میں گھس گیا اور وہاں سے پائپ سلگانے کے بہانے ماچس مانگ لائیا ماچس سے آگ لگا کے اس نے میدان کے چاروں طرف کی گھاس پر جلا دیا جلتی ہوئی گھاس کے شولے میدان کی باہر سے میدان کے اندر کی طرف بڑھنے لگے اور دھیرے دھیرے آگ میدان کے اندر کی طرف پہنچنے لگی اتفاق سے میدان کے بیچوں بیچ اس وقت خرگوش بھی سویا ہوا تھا خرگوش ہمیشہ ایک آنکھ کھول کر سوتا ہے جب اس نے کچھوے کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو جھٹ سے چھلانگ مار کر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے ہاتھ میں لائے کچھوے نے بڑے محضب طریقے سے پوچھا کہیے بھابی خرگوشنی کیسی ہے آپ کی دعا سے اچھی ہے اور ہاں آپ کا کچھوی کی صحت کیسی ہے خرگوش نے اس سے بھی زیادہ محضب طریقے سے دریافت کیا اب تو ان کی صحت بہتر ہے دو مہینے سمندر میں رہ کے آئیں ہیں اس سے ان کی صحت بہت اچھی ہو گئی ہے پچھلے سال ہم لوگ نینی تال کی جھیل میں تھے وقت بہت امدہ گزرا مگر اب کے وہاں نہیں گئے اب تو وہاں بڑے ناپسندیدہ لوگوں کا رش رہتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور بچوں کی خیریت دریاف کرنے کے بعد خرگوش نے کچھوے سے ادھر آنے کی وجہ پوچھی کچھوے نے بھائیہ لومر سے ملنے اصلی مسئیبت دیکھنے اور خالہ آفت سے ملنے کا قصہ سنایا خرگوش نے اپنے لمبے لمبے کان کھڑے کیے اور اپنے نتھنوں سے ہوا کو سن کر بولا آپ نے اچھا کیا کہ ادھر چلے آئے اور مجھ سے ملاقات ہو گئی ورنہ واقعی آپ اصلی مسئیبت میں گرفتار ہو جاتے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم میدان کے بیچ میں کھڑے ہیں اور ہماری چاروں طرف آگ پھیل چکی ہے بھائیہ لومر ہمیں اس آگ میں زندہ بھون کر کھا جانا چاہتے ہیں مجھے بچاؤ کسی طرح سے مجھے اس آگ سے باہر نکالو میں آگ میں جھل کر مرنا نہیں چاہتا آپ بالکل فکر نہ کیجئے آپ میرے ساتھ آئیے خرگوش کچوے کو میدان کے بالکل بیچ میں لے گیا جہاں درخ کا ایک تنہ کٹا ہوا پڑا تھا اور اس تنے کی جڑ میں بہت بڑی کھو تھی خرگوش نے جلدی سے کچوے کو اس کھو میں دھکیل دیا اور خود بھی اس کے اندر گھس گیا ان کے چاروں طرف آگ جلتی رہی اور ساری گھاس جل کر راک ہو گئی مگر خرگوش اور کچوہ اس آگ سے بالکل محفوظ رہے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہوئی ادھر میدان کے پرے لومڑ یہ سوچ سوچ کے بہت خوش ہو رہا تھا کہ اب کچوہ اس آگ میں بھن کے سرخ ہو گیا ہوگا اور بہت لذیذ اور کھانے کے لیے مزیدار ہو چکا ہوگا لومڑ کے موں میں یہ سوچ سوچ کر پانی بھرایا لومڑ کو اس طرح خوشی سے ٹہلتے دیکھ کر خرگوش نے آواز بدل کر زور سے کہا بھئی لومڑ بھئی لومڑ یہاں کچوہ ہی نہیں خرگوش بھی بھن گیا ہے جلدی سے آکے کھا لو لومڑ نے پلٹ کر دیکھا تو اسے میدان کے بیش میں کٹے ہوئے تنے کے اندر سے خرگوش کے لمبے لمبے کان دکھائی دیئے انہیں دیکھنے ہی لومڑ خوشی سے پاگل ہو گیا اور کچھ سوچے بغیر میدان کے اندر کوت پڑا اور کٹے ہوئے تنے کی طرف دوڑنے لگا مگر میدان کے اندر جاتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں جل گئے اور وہ درد سے چلا کر جلی ہوئی گرم گرم گھاس کے بھوپل بھر لوٹنے لگا جس سے اس کے بدن پر چھالے بھی پڑ گئے اس منظر کو دیکھ کر کچوہ اور خرگوش مارے ہسی کے لوٹ پوٹ ہو گئے اور کچوہ تو اتنا ہسا کہ تنے سے نیچے گر پڑا اس کی پیٹھ جگہ جگہ سے جل گئی بڑی مشکل سے خرگوش نے اسے سنبھالا اور تنے کے اندر لے آیا یوپر بڑی مشکل سے میدان سے نکل بھاگا اور بھاگتے ہی اس نے سیدھا ندی کا روح کیا خرگوش نے بے زبان اور غریب جانور کو ستانے والے کو اچھا سبق سکھایا تھا مگر مسئیبت یہ ہے کہ یہ ظالم جانور تو موقع پاتے ہی پلٹ جاتے ہیں اور سبق یاد نہیں رکھتے یہ تو بہت بری بات ہے کیونکہ ان وحشی درندوں کو بار بار یہ سبق سکھانا پڑتا ہے جب جا کے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چلاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چلاک خرگوش کا کردار نبھایا ہے حسیب تارک نے اور لومڑ کے کردار میں تھے عرفان بھٹی کچھوے کے کردار میں تھے منصور عبدالباری ٹروڈیوسر ہے زرنگار ریکارڈنگ انجنئر ہے واجد محمود شاہد وکار پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی